موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نجم سیٹھی شو میں ہوں سیدہ عائشہ ناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم نجم سیٹھی صاحب عمران خان صاحب کو قسمت کا دھنی ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ جس طرح سے انہیں نکالا گیا vote of no confidence کے ذریعے اس پہ ایک بڑی بحث کی جا سکتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو اپوزیشن ان کو نکالنے کے لیے جتنے منصوبے بناتی تھی اپنے دام میں آپ پھز جاتی تھی عمران خان صاحب سروائف کر کے مزید مضبوط ہو جاتے تھے چاہے وہ صادق سنجرانی صاحب کا معاملہ ہو یا مولانا فضلو اہمان صاحب کا لونگ مانچ ہو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب مزید طاقت پر ہو انہوں نے کہا کہ no option no other option نہیں option اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے جب اپوزیشن اقتدار میں آ چکی ہے عمران خان صاحب اپوزیشن میں تو جو حکومت کے اقدامات ہیں وہ عمران خان صاحب کو فیور کر رہے ہیں جیسے جو انہیں پیٹرول پرائسز بڑھانا پڑی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا اور لوڈ شیڈنگ کی جو سیچوئیشن ہے شاکترین صاحب یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی عوام پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا جتنا اس گورنمنٹ نے ڈال دیا ظاہر اسی کے خاتے میں لکھا جائے نا یہ کر رہے ہیں یہ اناؤنس کر اور جو فواد چودری صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں سیچوئیشن بچوں کے ہاتھ میں جیسے چیزیں دے دی گئی ہیں وہ ہر چیز کو کھول کھول کے کھلونے کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اور معاشی فسادات اس ملک میں ہو سکتے ہیں مطلب ایک علام ہے جو مسلسل بج رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ نے اب ہم نے جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس میں جو آسٹیریٹی ڈرائیو یا فائز شاری کے جو اقدامات تجویز کیے گئے ہیں اس میں سیکیورٹی کارز میں 50% کمی جو ان کا فیول الاؤنس سے اس میں کمی کی گئی ہے اور سرکاری فنیچر اور مشینری کی خریداری پر پابندی اور اگر آپ سرکاری خرچ پر علاج کرانا چاہتے ہیں اس کو بھی بین کر دیا گیا اس طرح کے سوان امران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے بھی ایسے اقدامات کیے کہ بھینسے نیلام کی گئیں اور پھر وہاں جو گاڑیاں وزیراعظم ہاؤس میں موجود تھیں وہ نیلامی کے لئے رکھی گئیں اور کیونکہ اس لئے سنجیدہ ہے کہ مجھے آپ کا تو پتہ نہیں ہے لیکن ہمارے حالات بہت برے ہیں سب ہی کے حالات برے ہیں امیروں کے بھی غریبوں کے بھی غریبوں کے بہت برے ہیں امیر پھر بھی سروائیب کر جاتے ہیں دیکھئے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب نے چار سال کے اندر ایک کونہ خودا تھا اور چار سال میں معیشت کو اس کونہ میں پھینک دیا وہ اتنا گہرا کونہ ہیں کہ اس میں سے آپ پانی کو صاف کرتے اور وہاں سے نکلنے میں وقت لگے گا اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے آپ کو میں تھوڑی سی یاد دلا دوں کہ خان صاحب چھوڑ کے کیا گئے ہیں جب نئے نئے آئے تھے تو خان صاحب کو یہ موقف تھا جو کہ عصد صاحب نے یہ بات کہی عصد عمر نے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے آپ کو یاد ہوگا خودکشی کرنے کو پریفرنس دیتے تھے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لئے اور خان صاحب دندناتے تھے پھر ایک سال کے بعد انہیں احساس ہوا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ حالات یہ قابو نہ پاسکے ٹھیک جب یہ قابو نہ پاسکے تو پھر عصد عمر صاحب کی چھوٹی کرا دی اور حفیظ شیخ صاحب کو لے کے آئے ایسی ہے نا کیونکہ حفیظ شیخ صاحب سے یہ امید تھی کہ وہ ان کو لے کے جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنے شروع کی مگر صحیح طریقے سے بات نہیں ہوئی تیسرا سال گزر گیا اور بھی ابھی تک یہ بات چیت میں ہی لگے رہے ٹھیک ہے مگر انہوں نے سائن کر دیا اور سائن کر کے پہلی انسٹرولمنٹ جو تھی وہ لے لی یہ چھے بلین ڈالرز کی یہ اگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ خان صاحب کی حکومت کر کے گئی مگر ہر دو سال میں انہوں نے اس کے اوپر اترے نہیں اس کی وجہ سے پھر پیسے آنے رک گئے اور آپ کی معیشت کی حالت اور بھی خراب ہونے شروع گئی جب ایسی صورتحال ہوئی تو آئی ایم ایف نے پھر یہ کہا کہ اب چار سال کے بعد ہم آپ کو پیسے دینے بند کر دیں گے کیونکہ آپ نے دو سال جو اگریمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا ٹارگٹس اچیف نہیں ہوئی اب آگے پیسے نہیں ملیں گے تو اس صورتحال میں شوکر ترین صاحب پل آیا گیا اچھا تو جب شوکر ترین صاحب آئے تو شوکر ترین صاحب نے سب بیان یہ دیا کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو ہم نہیں مانتے اور سب سے بڑی جو انہوں نے جھگڑا کیا آئی ایم ایف کے ساتھ وہ یہ کیا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف چاہتی ہے کہ آپ خرچے کرنے کم کر دیں ٹیکسز بڑھا دیں اور خرچے کم کریں انہوں نے کہا نہیں ہم خرچے کم نہیں کریں گے کیونکہ خرچے کم کرنے کے ساتھ معیشت بیٹھ جاتی ہے ہم معیشت کو بٹھانا نہیں چاہتے ہم معیشت کو بڑھانا چاہتے ہیں اس لئے ہم خرچے نہیں کریں گے ہم کرزے لے کے اور ہم خرچے کریں گے آئی ایم ایف نے کہا یہ مت کریں ایسے اس کے ساتھ اور پرابلمز ہو جائیں گے آپ کو انہوں نے کہا نہیں ہم کنٹرول کر لیں گے ہم خرچے بھی بڑھائیں گے اور ٹیکسز بھی کہیں نہیں کہیں سے پیسے کٹھے کر لیں گے تو اس لیے آپ فکر نہ کریں مگر چھے ماہ کے اندر یہ پتا چدا کہ خرچے تو اتھے وہ بڑھتے جا رہے تھے اور ٹیکسز جو تھے یا ریونیو جو آ رہی تھی وہ کم تھی خصوصا ایک ایسا انڈیکیٹر تھا جس کے ساتھ بہت تکلیف ہونے شروع ہو گی وہ یہ تھا کہ آپ کی ایمپورٹس جو تھی کیونکہ خرچے کر رہے تھے کیونکہ یہ تھا کہ اگر ایمپورٹ ایک روپے کی بڑھتی ہے تو ایکسپورٹ اگر دو روپے کی بڑھا لیں تو سب کا فائدہ ہو جائے گا اس کے اندر تو ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ہمارے پاسے آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ڈالر بھی سٹیبل ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈالر کھمائیں گے اور کم ڈالر خرچ کریں گے تو آپ کا روپیا کم تکڑا ہو جائے گا اس لیے وہ جو فرمولا تھا وہ فیل ہو گیا اس سے یہ ہوا کہ ایکسپورٹ بڑھے نہیں آپ کے جو ڈالر سے وہ کم ہوتے گئے سٹیٹ بینک کے سٹیٹ بینک کے پاس کوئی بیس ارب ڈالر تھے وہ گرتے جا رہے تھے خان صاحب جب آئے تو وہ آخری سال میں گرنے شروع ہو گئے اور ایمپورٹ بڑھنی شروع ہو گئے ان ڈالر کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی اور آپ کی مہنگائی شروع ہو گئی اور شورٹیجز شروع ہو گئے اس سیچویشن میں ان لوگوں نے جب ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب ہم جا رہے ہیں گھر تو اس وقت پھر خان صاحب نے سوچا گھر جانے سے پہلے کیا کیا جائے دو چیزیں کر سکتے تھے ایک تو یہ کہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا تھا وہ بات مان لیتے دوسرا یہ تھا کہ اگر جائے رہے ہیں تو جو اگلے آرہے ہیں ان کے لیے ایک اور کھوان کھوچ جائے تاکہ وہ پھرس پھنچ جائیں انہوں نے پھر اس وقت جب کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اینریجی کی بجلی کی قیمتیں بڑھائیں ٹیکسز بڑھائیں انہوں نے کہا نہیں ہم اب گھر جا رہے ہیں ہم نہیں کرتے اور جو اگلی کمت آئے گی اس کو اور بھی تکلیف ہوگی کیونکہ اگر دو مہینے ہم نے یہ نہ کیا تو اور بھی خسارہ مڑ جائے گا یہ وہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت وہ کر کے گئے اب جب یہ لوگ آئے ہیں ان کے پاس دو آپشنز تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا مسئلہ بنایا کیا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہاتھ لگایا اور اس کے بعد الیکشن میں گئے تو بڑا مسئلہ بن جائے عوام نہیں معاف کرے گی اور اگر ہم اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر کے ٹیکر آ جائیں گے جب کے ٹیکر آئیں گے تو وہ کر لیں مگر وہاں مسئلہ یہ بنا تاکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ کہا کہ آئی ایم ایف شاید کیا ٹیکرز کے ساتھ کام نہ کرے تو آپ رہ جائیں اور یہ کام کریں اور ان کا یہ خیال تھا کہ پھر ہمیں پورا ڈیر سال موقع مل جائے گا کہ ہم یہ مشکل حالات میں یہ مشکل فیصلے کر لیں گے اور اس کے بعد وقت مل جائے گا معیشت کو ٹھیک کرنے کا جب الیکشن کا وقت آئے گا اگلے سال تو ہم معاملہ حل کر لیں اب انہوں نے یہ کام مشکل کام کرنا شروع کر دیا ان کی یہی امید ہے کہ یہ اگلے سال تک رہیں گے حکومت میں اور مفتا اسماعیل جو ہے وہ آپ سے کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ چھ سات آٹھ مینے کے اندر اندر حالات بہتر ہو جائیں گے معیشت چلنی شروع ہو جائے گی اور انہوں نے یہ بھی کہایا کہ اگلے یہ بجٹ جو جون میں آرہا اس کے بعد جو اگلا سال ہے وہ کہہ رہے ہیں پانچ ایس شیفی صد گروت ہوگی جہاں کے that's a very big figure تو وہ آپ آپ کو ایک spin دے رہے ہیں کہ جی آگے سورج باہر نکلے گا بارش باردل ختم ہو جائیں گے یہ اندیرہ ختم ہوگا آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو جائیں گے اچھا اچھا اب بھی اس صورت میں ہیں اب ان کے لیے دو ایشیوز ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جائے ایک تو انہوں نے دو تین چیزیں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں آپ نے دیکھا ٹیل کی قیمت بڑھا دی ایک دفعہ نہیں پہلے یہ کہا کہ ایک ہی دفعہ کرنے لگے ہیں اس کے بعد انہوں نے پھر اگلے ہفتے پھر کر دیا اب یہی سپیکولیشن ہو رہی ہے آئیشہ کہ کیا اگلے ہفتے پھر کچھ ہوگا یا اس کے اگلے ہفتے ہوگا یا اب جو کچھ ہونا ہے وہ بجٹ کے ہی اندر ہوگا میرا یہ خیال ہے کیونکہ بجٹ انہوں نے کہا دس گیارہ تریخ کو انہوں نے کرنا ہے تو اب تو اگلے ہفتے بجٹ نہیں آنا ہے تو بجٹ کی پوری تیاری ہوگی ہے میرا خیال ہے اب سارا کو جو کچھ ہوگا وہ بجٹ کے اندر ہی ہوگا تو اس لیے یہ جو آج آپ نے جو سوال جہاں سے شروع کیا کہ یہ جو چھوٹے موٹے اقدامات کر رہے ہیں یہ اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں یہ پبلک ریلیشن نہیں ہے یہ پبلیسٹی ہے کیونکہ دیکھئے آج بات کیا ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ منسٹرز اور حکمران طبقہ ان کی اوپر کوئی ڈرز نہیں لگ رہی ڈرز ساری کی ساری عوام کی اوپر لگ رہی ہے یہ پیٹرول جو ہے یہ زارا زارا عوام کو ہی اس کا اثر پڑھا رہا ہے اس کے ساتھ اور مہنگائی ہوگی وہ عوام ہی دے گی امیروں کو تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ امیروں کو اتنا فرق نہیں پڑتا عوام کے لیے بہت فرق پڑتا ہے اس چیز کا تو اب یہ جو ہے نا جی یہ دکھانے کے لیے ایک دکھاوا ہے کہ جی ہم نے سیبل سرونٹس کو ان کے جو پیٹرول الاناؤنس ہے پورٹی پرسنٹ وہ پچاس پانچ سو ملتا تھا لیٹر مہینے کا وہ ہم نے اس کو تین سو لیٹر کر دیا ہے اور آپ پیٹرول خرچ نہ اتنا کریں اسی طریقے کے ساتھ پہلے جب یہ آئے شباز شریف صاحب تو انہوں نے کہا کہ ہم چھے دن ہم کام کریں گے جیسے کہ صبح چھے بجے اٹھیں گے رات کو آٹھ دس بجے گیارہ بجے گھر جائیں گے اور چھے دن کام کریں گے دیکھئے میں کتنی محنت کرتا ہوں یہ نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ چھٹے دن جب کام کریں گے تو بجلی بھی استعمال ہوگی خپت ہوگی اور بجلی ویسی نہیں مل گیا ہفتے کی چھٹی بھی ختم کرنی پڑی یوٹن لے لیا دیکھئے نا مگر یہ اس کی ضرورت نہیں تھی نا اگر تھوڑا سا سوچ لیا جاتا ہو سکتا ہم بہ کر رہے تھے میرا خیال ہے یہ سیاستدان کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کہ ہم آئے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اس کے بعد جب پتا چلتا ہے کہ ڈاز لگ گئی الٹے گلے پڑ گیا تو پھر یوٹن لے لیتے ہیں تو یہ اسی قسم کی یوٹن ہے جس قسم کی یوٹن خان صاحب نے بھی کی تھی پرائم میسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا جائے گا گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ پبلک پلیسز بنیں گی یونیورسٹیز بنیں گی یاد ہے آپ کو اور مرگی اور انڈوں کی بات کی تھی کہ یہ ہم کر دیں گے ابھی آپ نے کسی چیز کا بھی بھی حوالہ دیا جی بھینسے وہ سیل کے لیے وزیراعظم ہاؤس کی بھینسے تھی تو یہ ساری باتیں ایک عوام کو مضابے بے وکوف بنانے کے لیے ہوتی ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں یہ جو ابھی جو بات کی ہے انہوں نے یہ جی جی کہ ہم چالیس فیصد ان کی پیٹرول آلاؤنس کم کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور ایسے عمران خان نے کہا تھا کہ پرائم میسٹر پول کے اندر پچاس گاڑیاں ہیں اس ساری ہم بیش دیں گے مجھے یاد ہے آئیشہ میں نے اس وقت دبصرہ کیا تھا میں نے کہا تھا یہ ساری گاڑیاں جو ہیں ان میں سے بیشتر آرمڈ گاڑی ہیں آرمڈ گاڑی کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آم آدمی آرمڈ گاڑی استعمال نہیں کر سکتا اس کے لئے ایک سپیشل نو سی لینا پڑتا ہے وہ ملتا ہے انٹیریر منسٹری سے انٹیریر منسٹری جو بھی کوئی بندہ آرمڈ گاڑی رکھنا چاہتا ہے تو وہ انٹیریر منسٹری کو اپلائی کرتا ہے کہ میں نے آرمڈ گاڑی رکھنی ہے مجھے یہ خطرہ ہے آپ نہیں جان کا پرائم میسٹر کو یہ نہیں کہنا پڑتا ان کو فوراں نو سی مل جاتا ہے مگر اگر تم لینا چاہو یا میں لینا چاہو تو ہمیں اپلائی کرنا پڑتا ہے اب جب یہ گاڑیاں آکشن پہ آئی تو وہاں کسی رہی یہ نہیں پوچھا جو لوگ انہیں خریدنا چاہے کہ جی اس کے لئے آرمڈ نو سی بھی چاہیے ہوگا تو انہوں نے کہا جی بیج تو بیج تو بیج تو یہ آگئی آکشن مارکٹ میں مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت اس وقت انٹیری سیکرٹری تھی ان کو فون کیا میں نے کہا آپ کو پتا ہے ایک بات کا کہ آپ نے آکشن پہ گاڑیاں لگا دی ہیں مگر یہ تو نو سی کے بغیر یہ کوئی خرید بھی نہیں سکتا اب یقین کریں ان کو اس بات کا پتا نہیں تھا تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیا مطلب میں نے کہا ایسے ہے کہ یہ قانون ہے آپ لوگوں کہیں انٹیری منسٹری کا جس کی پیچھے اس کے پیچھے آئی ایس آئی ہے آئی ایس آئی نہیں ہر ایک بندے کو نو سی نہیں دلواتی وہ ان کے لیے ایشو بن جاتا ہے کل کوئی ایک کرمینل ایکٹیوٹی اس کو استعمال کر لیا جائے پھر کیا ہوا کوئی نو سی نہیں ملا کہیں سے اور پھر سے یہ ساری گاڑیاں فارغ ہوگی وہیں کی وہیں واپس چلے گی تو یہ تو اس قسم کی یہ ہوتا ہے سوچے سمجھے بغیر یہ کام کر دیتے ہیں کوئی پوچھوچھ نہیں کرتے ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ڈراما کر رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے لوگ ریٹرن کر دیں گے تو یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے لیکن عمام کی جو لاعلمی ہے اسے سیاستدان فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے کھلتے ہیں یہ ایک دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے یہ جو سارے اقدامات کی ہیں انہوں نے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اور یہ ان میں سے آدھے جو ہیں وہ ایمپلیمنٹ بھی نہیں ہوں گے یہ جو چار سال چاریس لیٹر چار سال پانچ سو لیٹر سے تین سو لیٹر کر دیا یہ کر دیا بیروکریٹس کے پاس اور بہت سے راستے ہیں اپنا پیٹرول آناؤنس بڑھانے کے لیے یا افیشل کار استعمال کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں یہ پچھلی حکومت میں نوازشی صاحب کے زمانے میں یہ ایک اور قانون بنا تھا کہ اب سیبل سرونٹس جو ہیں ان کو افیشل گاڑیاں نہیں ملے گی ایک آلاؤنس مل جائے گا کہ آپ اپنی گاڑی خرید لیں یا اپنی گاڑی لیس کر لیں تو اور اس میں آپ کا تنخواہ آپ کی تنخواہ جو تھی لاک روپے یا ڈیڑھ لاک روپے پر مات بڑھا دی اور کہا جی اپنی گاڑی نہیں ہوگی کیوں گاڑی کی بڑی مسیوز ہوتی تھی فیملی کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی اور اس کے خرچے ورچے بھی سارے گورنٹ کے کھاتے میں پڑھ جاتے تھے ان نے کہا جی آپ اپنی گاڑی کا انتظام کر لیں تو کچھ لوگوں نے تو کار نہیں ہم نہیں کرتے کچھ لوگوں نے پیسے بھی لے لیے اور افیشل کار بھی استعمال کرتے رہے ابھی بھی ایسا ہی ہے اسی پہ شباز شنیف صاحب نے برہمی کا اضحاب کیا تو اس لیے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ صرف دکھاوے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں تو میں نہیں امپریسٹ ان چیزوں کے ساتھ البتہ یہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور ایمپلیمنٹ کروا لیتے ہیں تو اچھی بات ہے مگر میرا نہیں خیال کہ یہ جس قسم کی یہ سیچویشن چل رہی ہے اس سیچویشن کے اندر یہ قابو پا لیں گے اس چیز کے اوپر موٹی موٹی باتیں کرنی پڑیں گی ان کو جو کہ اب ہم ڈسکس کریں ایمپریسٹ اور ڈپریسٹ کرنے کی جب بات ہے تو جو بجٹ آ رہا ہے ایمپریسٹ یا آشا میں آپ کو بتا رہا ہوں بجٹ کے اندر بڑی سختیاں ہوں گی جو ہماری میری جو امید ہے اب میں نے یہ پروگرام کے اندر بہت سی باتیں ڈسکس کی ہیں کہ امیروں سے پیسے لے کے غریبوں میں تقسین کرنے امیروں سے لے کے ڈیویلپمنٹ کرنی ہے کرزے واپس کرنے آج کل جو بینکوں کا کرزہ ہے تیرہ چودہ پرسن پر چھوڑ گیا کوئی انڈسٹری نہیں لگا سکتا ہے اس قسم کی چیز ہو یہ رہا ہے کہ انڈسٹری لگانے کے لیے جو پیسے ہیں بینکوں کے پاس اس سارے کے ساری حکومت وہ کرزے لے رہی ہے بینکوں سے بینک جب کرزہ دیتا ہے حکومت کو تو کوئی رسک نہیں ہوتی اس کے اندر وہ سوورن گیرنٹیز ہوتی ہیں کہ جی یہ پیسے واپس آنے یا آنے ہیں اگر میں جا کے کرزہ لینے جاؤں تو پہلے تو مجھے وہ کہتے ہیں یہ دے یہ دے یہ دے یہ پروپٹی دے یہ دے دے بڑی رسک ہے آپ کی پھر اوپر سے اتنا بڑا انٹرسٹیں چارج کرتے ہیں اس وقت بینکوں کے پاس کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے کہ انڈسٹری کو یا پرائیوٹ سیکٹر کو کوئی لونز دیں کاروبار کے لیے کیوں سارے کا سارا پیسہ گھمنٹ لے جا رہی ہے کیوں لے جا رہی ہے فضول خرچیاں کرنے کے لیے اور پرانے کرزے دینے کے لیے اس قسم کی کرائیسس آئی بھی ہے آپ کے پاس تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلے بجٹ کے اندر ان کے جو ٹیکس ریٹ سے آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ اس وقت آپ زیادہ زیادہ پچیس فیصد ٹیکس دیتے ہیں جو انسان اس وقت دس لاکھ روپیہ مہینہ بنا رہا ہے وہ کی بیس پچیس پسٹ اس میں سے ٹیکس دیتا ہے اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو کہ کچھے میں بناتے ہیں اور کچھے میں ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں تو میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پانچ ہزار روپے کا نوڈ کو ختم کریں کیونکہ سارا کچھی ٹرانزیکشنز میں وہ پانچ ہزار نوڈ کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ اگر پانچ سو روپے کے نوڈ میں ہوں تو بوریاں بڑھنی پڑھ جاتی ہیں تو وہ بوریاں وہ پانچ ہزار ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے کہ پانچ ہزار روپے کا نوڈ ختم کیا جائے اس کا مطلب ہے گورنٹ جو ہے اس کا احساس ہے اس بات کا کہ چوری جو ہوتی ہے بلیک بنی جو ہوتی ہے اس کی ساری ٹرانزیکشنز میں ہوتی ہیں اور پانچ ہزار روپے کے نوڈ کے ساتھ ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے ہونا چاہیے سب سے پہلی بات ہے اس کو ختم کرنا چاہیے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر لوگ بھاگے جائیں گے اپنے پیسے جو اس وقت انہوں نے گھروں میں رکھے ہوئے یا بینک وارٹس میں رکھے ہوئے جیسے انڈیا میں ہوا نوڈ بندی کے ہوئے تو نہیں وہ اور چیز تھی تو یہ جو ہے وہ تو انہوں نے کہا رات و رات کر دیا یہاں تو ان کو ٹائم دینا چاہیے ٹیم مہینے دے کے تو میں بیسکلی کہہ رہا ہوں بہت سے راستے ہیں ویلس ٹیکس لگ سکتا ہے یہ لگجری ٹیکسز لگ سکتے ہیں ٹیکس ریٹ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پچیس سے تیس تیس پہنچیس پسند کریں آپ کو پتا ہے امریکہ میں اور یوکے میں کتنے ہائی ٹیکس ریٹس ہیں کم سے کم ٹیکس ریٹس بیس پچیس پسند ہے زیادہ زیادہ پچاس فیسند ہے سکینڈی نیوین کنٹریز میں پچاس فیسند ہے تو یہاں تو ٹیکس دیتا ہی کوئی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں پرابلم یہ بن جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی بیس سے ہم نے تیس پسند کر دیا تو جو لوگ بیس پسند دے رہے ہیں انہی کی اوپر تیس پنچ ہو جاتا ہے مگر جو لوگ ان سے بھی زیادہ کمارے ہیں اور دیکھ کچھ بھی نہیں رہے ہیں ان کو نہیں پکڑا جاتا تو آئی ایم ایف رو رو کے پیڑ پیڑ کے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے ہمارا ٹیکس تو جی ڈی پی ریشو جو ہے دنیا میں کم سے کم ترین ملکوں میں ہے دس گیانہ پرسند ہے اور حالانکہ ہونا چاہیے بیس پرسند کے قریب پھر جا کے یہ بات مسئلے حال ہوتے ہیں تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طریقے کے ساتھ آگے جو اقدامات آ رہے ہیں بجٹ کے اندرے کیا شگر کی سبسیڈیز ختم کریں گے کیا جو ریبیٹس مل رہی ہیں لوگوں کو اتنا ایکسچینج ریٹ کے باوجود ان کے حق میں جا رہا ہے ان کو ابھی بھی ریبیٹس مل رہی ہیں کیا یہ ختم ہوں گی کیا لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا ان کو سکھایا جائے گا کیسے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اگر تو یہ بجٹ میں آئیں گی تو ہم تعریف کریں گے اور اگر یہ پھر گولی دی جائے گی اور دکھاوے کیلئے بہت سی چیزیں کی جائے گی جو ایمبریمنٹی نہیں ہو سکتی تو میں آپ کو یہ بتا دوں آئیم ایف بھی ان کے گلے پڑ جائے گا رام بھی ان کے گلے پڑ جائے گا راضی بہت سے لوگوں کو کرنا ہے اس حکومت نے اور حکومت ہے اتحادیوں کے بلبوتے پر تو آنے والا بجٹ کون کون سے چیلنجز اس حکومت کے لئے لے کر آئے گا سیٹی صاحب ایسے جو عوام میں بیچینی ہے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا سپیشلی جب آپ کے وزیر خزانہ مسکرا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول مسنوات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا یہ ریزن کیا ہے کہ آئیم ایف کی شرائط کو ماننے کے باوجود بھی ڈالر مضبوط ہوتا جا رہا ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے ہم اس میں کمی نہیں دیکھ رہے ہیں اور پیٹرول آپ کے خیال میں اس گورنمنٹ نے اور کتنا مہنگا کرنا ہے آئیشہ پیٹرول دو اور مہنگا ہوگا میرا خیال ہے یہ اس سال میں اور کچاس اکر روپے کے قریب اور مہنگا ہوگا ڈھائی سو کو کراس کر جائے گا جی وہاں جائے گا یہ کیونکہ یہ ہی انٹرنیشنل لیول ہے اس وقت اور یہ وہی جائے گا کیونکہ باہر جہاں سے پیٹرول لیتے ہیں وہاں بھی تک پیٹرول مہنگا ہے اور جب تک یہ یوکرین اور ریشہ کی کانفلکٹ چل رہی ہے اور سپلائی لائنز جو ہیں مسئلہ بنا ہوئے ہیں اس وقت تک اور سینکشنز لگے ہوئے ہیں اس وقت تک آئیل کی ٹائٹ یہ نووے پچانوے اگر آئیل ستر ڈالر پہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کچھ سہولت ہو جائے گی مگر ابھی صورتحال ایسے نہیں ہیں سو میں یہ سمجھوں ہوں یہاں آپ کو خاص کوئی ریلیف ملنے والی نہیں ہے کیمتیں بڑھیں گی آئیل کی اگلے چھے ماہ کے اندر اور اگلے ماہ میں بھی بڑھیں گی اس کے بعد بھی آہستہ آہستہ بڑھتی رہیں گی صرف آئیل کی نہیں بلکہ ابرال سبھی چیزوں کی انفلیشن بھی پہنچ رہا ہے اس وقت مختلف ڈیٹا ہے کوئی کہتے ہیں بیس پرسنٹ ہے کوئی لیٹس جو حفیظ پاشا صاحب نے جب بھی بتایا ہے کہ تئیس پرسنٹ کے قریب انفلیشن چل رہی ہے اور کوئی امکان نہیں ہے اس کو کم ہونے کا امکان یہ ہے کہ اس سے کم نہیں ہوگی شاید زیادہ بھی ہو جائے اگلے چھے ماہ کے اندر اگلے چھے ماہ میں شاید زیادہ بھی ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اقدمات اب ہونے جا رہے ہیں یہ تیل کی قیمتیں وغیرہ اس کا جو اثر ہے ہمیشہ اکنومکس میں یہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ فیصلہ کریں تو اس کا جو اثر ہے وہ تین سے چار مہینے کے بعد پورا آتا ہے اقدم اس کا اثر نہیں آتا اب جو لوگ امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں یا جو لوگ آہستہ آہستہ قیمتیں بڑھتی ہیں آہستہ آہستہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ قیمتیں ابھی بڑھیں گی ابھی اور مشکلات ہوں گے مگر جب ایک اکنومی چلنی شروع ہو جائے گی اور آئی ایم ایف سے پیسے آ جائیں گے کیونکہ جب آئی ایم ایف سے پیسے آئیں گے تو سب سب امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی کیا ہوگی سٹیٹ بینک کے جو ریزرز ہیں اس وقت کوئی آٹھ نو بلین پہ آگئے ہیں بیس سے گر کے اور دن رات سے اتنا ہی فکر ہے کہ اگے صرف چار ہفتے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں ایمپورٹ کے لیے اور اسی لیے ہر جگہ پہ اب لوگوں نے آپ کو سپلائی کرنی بند کر دی فور ایگزامپل جو تیل کا مسئلہ ہے تیل جو ہے وہ ایمپورٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے لیٹرز آف کریڈٹ کھولے جاتے ہیں ایل سی اسے کہتے ہیں ایل سی یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے تیل خرید دا آپ کو میں کہتا ہوں کہ جی مجھے آپ اتنا دو لاکھ ڈالر کا تیل دے دیں آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بینک کو کھیں کہ ہمیں دو لاکھ ڈالر دے دیں آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں تھوڑا سا ادھار دے دیں وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بینک کی گرنٹی دیں کہ ابھی آپ ایک لاکھ ڈالر دے دیں تیل مل جائے گا پاکستان پہنچ جائے گا تو اس وقت جب آپ چھڑائیں گے تیل پورٹ سے تو باقی ایک لاکھ اس وقت دے دیجئے گا تو بینک کے ایک لیٹر آف کریڈٹ جیسے کہتے ہیں ل سی بینک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ذمہ داری لیتے ہیں آئیشہ تم ایک لاکھ ہمیں دے دو ابھی اور ایک لاکھ جب تمہارا تیل آئے گا تو اس وقت ہمیں دے دیجئے گا ہم ابھی پارٹی کو دو ایک لاکھ دے دیتے ہیں مگر وہ پارٹی کو دونوں بینک اس کا بینک اور آپ کا بینک آپس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ ہم گارنٹیاں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو بینک گارنٹی دے دیتے ہیں اب کیا ہو گیا ہے کہ وہ جو تیل والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں اب سو فیصد پہلے پیسے دیں پھر ہم آپ کو تیلیں انہیں ایکانومی کا پتہ ہے انہیں پتہ ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ چھے مینے کے بعد یہ بارے جو رہ گئے ہیں پیسے یہ بھی دیں گے ہونے کے نہیں اس کے ساتھ یہ ہویا کہ سٹینڈ بینک کے ریزرز اور گرنے شروع ہو گیا وہ پیسے پہلے جو تھے آپ آدھے دیتے تھے مال آتا تھا بیچ کے پیسے کٹھے ہوتے تھے پھر آپ دیتے تھے ایکسپورٹ سے جو پیسے آتے تھے اس کے اندر بھی وقت لگتا ہے آنے میں اب کیا ہو گیا کہ وہ ایکسپورٹ والی situation تو وہی ہے جیسے پہلے آرہے تھے اسی ریٹ پہ آرہے ہے اسی سپیڈ پہ آرہے ہیں آج آپ نے ایکسپورٹ کیا تو آپ کو چھ چار مینے یا چھ مینے کے بعد پیسے ملتے ہیں امپورٹ کے اوپر وہ کہتے ہیں پہلے پیسے دو پھر لو یہ جو نہیں ڈیویلومنٹ ہوئی ہے یہ آپ کی رسک کنٹری کی بہت بڑھ گئی اس لیے یہ ایک بہت سیریس یشو بن گیا ہے کہ کریڈٹ نہیں مل رہی ٹھیک ہے جب آئی ایم ایف کا پیسہ آیا اگلے مہینے جا کے ایگریمنٹ سائن ہوگی میڈ جولائی کے اندر آئی ایم ایف کی جو بورڈ میٹنگ ہے اس کے اندر آئی ایم ایف کی جو بورڈ میٹنگ ہے اندر یہ سارے بار تیہ ہوگی پھر وہ پاکستان کے پاس آئیں گی اور سائن آف ہوگا اینڈ آف جولائی جا کے آئی ایم ایف آپ کو پہلا ایک بلین یا دو بلین جو بھی لینا ہے وہ آپ کو ملے گا جیسی وہ ملے گا تو کوئیت اور سعودی ریبیا اور ورلڈ بینک اور ایجن ڈیویلومنٹ بینک اور فرانہ اور ٹنگڑا سارے آ جائیں گے کہ جی ہاں آئی ایم ایف کے پیچھے وہ سارے آئیں گے تو آپ کو پھر آٹھ نو بلین ڈالرز اگست سپتمبر تک آپ کو مل جائیں گے جس کی وجہ سے پھر ڈالر کی کیمت یہاں گرے گی وہ کہ سٹیٹ بینک کے پاس ڈالر ہوں گے دینے کیلئے ٹھیک ہے جب بولر وہ مارکٹ میں پھینکتے ہیں تو پھر روپیہ تکڑا ہوتا ہے اور ڈالر کمزور ہوتا ہے جب ڈالر ملتا ہی نہیں ہے تو ڈالر مہنگ ہو جاتا ہے ظاہر ہے اور ابھی وہ سیچویشن ہے اس وقت ڈالر نہیں مل رہا تو جو لینا چاہتا ہے اس کو اور پیسے دینے پہتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ آ جائے گا تو پھر چھ ماہ کے بعد آپ کی سیچویشن بہتر ہوگی تو جو ٹائم لائن آپ دے رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ گورنمنٹ تو وہ دن نہیں دیکھے گی جب اچھے دن آئے گی اب آپ نے یہ بڑی ختمناک سی بات کر دی کیونکہ شیخ رشی صاحب کہہ رہے ہیں جون کے بعد یہ حکومت نہیں ہوگی سیٹی صاحب صاف سی بات ہے اور شاکترین صاحب کچھ ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں ہاں اب آپ نے بات چھیڑی دی چڑیا کی خبر دیں چڑیا کی خبر یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی جے اور اس وقت ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ دمات کرنے تو یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کر سکتے بہت گہرا بہت گہرا کوہاں ہیں بہت گھنڈا پانی ہیں جس نے یہ گھنڈا کیا وہ ہی صاف کرے اور ہم گھر جا رہے ہیں مگر پھر ایک ایسی صورتحال بنی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رہ جائیں گے اور پریشر آیا اسٹیابیشنٹ سے کہ آپ رہ جائیں اور یہ کام کریں تو اب یہ کام کر رہے ہیں اب شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ کام ہو جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی اور کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی خوش کرنا ہے اور وہ بھی دھندر آ رہے ہیں باہر بیٹھ کے اور عوام بھی ناراض ہوگی ان کے ساتھ تو اچھا ہے اسی وقت ایک الیکشن ہو جائے تاکہ کسی کو مجوریٹی نہ ملے اچھا یہ میرا بھی یہی تجزیہ تھا میں آج بھی میرا بن گیا کیا ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھئے اگر تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لانگ ڈسٹنس سوچ ہے اور یہ شورٹ ڈسٹنس سوچ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو بچاؤ ہو سکتا ہے اور اگر یہ وہی سوچیں گے کہ نہیں ہم نے یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے اور ادھر بھی گربڑ ہوئی ہے تو پھر یہ ہم we are going to head into trouble میں آپ کو explain کرتا ہوں ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جو کہ شاکترین صاحب نے اس کا آج لکھر کر دی ہے ان کا ایک بیان آگیا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کی اوپر مقتدر حلکوں نے بلایا ہمیں اس میں مفتا اسماعیل بھی تھے اس میں مفتا اسماعیل کو بھی بلایا شاکترین کو بھی بلایا حفیظ شیخ کو بھی بلایا اور تارک باجوہ صاحب کو بھی بلایا اور تارک باجوہ تارک باجوہ آپ پتہ کون ہے وہ ایک سٹیٹ بینک کے گورنر رہے ہیں اور تارک باجوہ صاحب پجاب پجاب حکومت میں فیننس سیکرٹری بھی رہے ہیں اور سٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہے ہیں اس کے بعد تو وہ بھی فیننس کے آدمی ہیں تو اب بات یہ ہے کہ کیوں بلایا گیا اسے رضا باکر صاحب بھی جو ابھی اور رضا باکر صاحب کو بھی بلایا ہے اب بات یہ ہے کہ تو وہاں کیا بات ہوئی کیا بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اس حکومت کی ہیلپ کریں یہی کہا نا کہ آپ کیونکہ آپ لوگ وہ تھے جنہوں نے یہ problem create کیا یہ حل نہیں کیا یہ تو نہیں کہا گیا ہوگا لیکن ظاہر ہے in a way it was because یہ وفتہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ problem create کریں اب ہمیں destabilize مرت کریں ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ نے کیا نہیں اور ہمارے لیے یہ مسئلہ چھوڑ دے اب میربانی کر کے تنقید اپنی بند کریں اور یہ دھرنے چندے بند کریں یہ قوم کے انٹرس میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو کرنا چاہیے تھے اس نے سب سٹیکولڈرز کو بلا لیا ہے imf represented by raza bakir ok وہ ان کے representative شاکترین last government کے representative مفتہ اسمائل highest government کے اور حفیظ شیخ صاحب جو کہ اگلی حکومت جو آئے گی اس کے representative بری حکومت کے بات کریں جس کی شیخ صاحب بات کر رہے ہیں یہ شاکترین صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم بری حکومت کے ساتھ چلے پہ کریں اب جو شاکترین کا جو بیان آیا ہے وہ بہت اپورٹن کیا شاکترین کے آپ نے پڑا ہوگا جو مجھے بتایا گیا ہو سکتا ہے اس پر کوئی غلطی ہو تو میں پہلی کہہ دوں جو میں نے سنا ہے کہ شاکترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں اتنے گمگیر ہیں اتنے سیریس ہیں سجیدہ ہیں کہ ایک حکومت یا ایک فنانس منسٹر اس کو حل نہیں کر سکتا اس میں نیشنل سب کو بیٹھنا پڑے گا اور سب اتفاق کے ساتھ ایک پروگرام بنانا پڑے گا اور آگے انہوں نے کہا یہ ایک اس قسم کی حکومت یہ نہیں کر سکتی کیونکہ کہ جب یہ کرے گی تو ہم باہر بیٹھیں ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو اچھا ہماری مجھووری ہم بھی کریں گے تو ایسی ایک حکومت لے کے آئیں جس کے اندر ہم سب ہی ہوں جس کی ذمہ داری ہے نون لیگ نہ ذمہ داری لے نہ پی ٹی آئی ذمہ داری لے نہ اور اس کی سارا کو کے بوجھ بہت زیادہ تو سارے ذمہ داری لیں اور وہ اسی صورت بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عبوری حکومت آ جائے تو وہ یہ سپورٹ کر رہے ہے کیٹ اکر گم منٹ تو وہ کیٹ اکر گم منٹ کیسے آئے گی کیٹ اکر گم منٹ آئے گی اس گم منٹ کی چھوٹی ہوگی تو کیٹ اکر گم منٹ آئے گی نا کیٹ اکر گم تک trem grows کے اندر کون ہوگا ہو سکتا ہے کیٹ اکر گم منٹ کے اندر وہ یہ کہہے کہ مفتع اسمائیل بھی ہو جائے اور ہو سکتا کہ حفیظ شکر صاحب salve بھی ہوں اور پتری شاید شاید شاکت رین صاحب کو بھی سیٹ مل جائے اچھا وہ قومی حکومت کا جو پہلے بنایا گیا ایک فامول اور اس میں مائنس پی ٹی آئے تھا اب ان ریل شاکترین یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کی حکومت اگر آئی تو وہ یہ کر سکے گی اچھا اور شاید اپنا نہیں کہا کہ میں جوائن کروں گا یا نہیں کروں گا بگر بہرحال اویلیبیلیٹی ہوتی ہے نا ٹیکنوکریٹس تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا یہ کروائے جائیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی پرانا ایجنڈا تھا اسٹیبلشمنٹ کا اور یہی ہونا بھی ایسی چاہیے تھا مگر ہوا ایسے نہیں اب صورتحال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کہاں تک جائے گی یہ سارے اقدامات کر دے گی اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کرے گی جولائی کے اندر اس کے بعد پریشر پڑ جائے گا اب انہوں نے کر دیا سب کچھ اب بوجھ لے لیا انانسمنٹس ہو گئی قیمتیں بڑھ گئی ہو گیا نا پیسے آ گئے اب ان کی کیا سوڑتے ہیں اب تو ہمیں الیکشنز کی سوڑتے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے باہر کتنا پریشر پڑ رہا ہے ویٹرنز کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے اس کو تو ڈیسون کر دیا گیا اور خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں اور شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ جون کے بعد ہوئے گئے ہوئے گا اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پریشر بہت زیادہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی اوپر کہ ایک الیکشن کی طرف جایا جائے اور یہ جو حکومت ہے اس کو پورا پھر وقت نہیں ملے گا یہ باہر آئیں گے اور باہر آکے ان کو گالی پڑے گی جولائی میں سائن کرنے تک تو باہر نہیں آئیں گے نا اچھا اب یہ ہے کہ شیخ رشید کہتا ہے کہ جیسے یہ جون کے بعد اس کے بعد کے ٹیکر کر لے گا سکال لے گا کل فیصلہ کر لے نا لانگ مارچ کا خان صاحب نے اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کے ٹیکر جو ہے وہ سمال لے گے آپ ان کو نکالیں بجٹ کے بعد ان کو نکال دیں اب میرا یہ موقف یہاں فرق ہے موقف دیکھیں یہ آئی ایم ایف جو ہے نا یہ کے ٹیکر کے ساتھ نہیں سائن کرے گی یہ میری ویو ہے یہ کے ٹیکر کے ساتھ نہیں کرے گی وہ ایک الیکٹڈ گورنن کے ساتھ ہی کرے گی البتہ ایک دفعہ سائن کر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک پروگرام شروع ہو جاتا ہے تو جو کے ٹیکر آتے ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہوتی constitutionally کہ کسی چیز کو تبدیل کرے تو اگر ایک پروگرام چل رہا ہوگا تو اس کو چلائیں گے اور اگر یہ شاکر ترین صاحب یا حفیظ شیخ صاحب آ جاتے ہیں تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ تو یہی کروا رہے ہیں یہ تو آئی ایم ایف ہی کروا رہی ہے تو اگر آئی ایم ایف آ کے ٹیکر میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ چلائے گی وہی چیز جو پہلے چل رہی ہے تو فکر نہیں ہوگا مگر کیا اگر یہ سائن نہیں کرتے تو وہ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے سائن کرنا ایک آئی ایم ایف پروگرام اللیگل ہے constitutionally نہیں کر سکتے ہیں اور وہ چیلنج ہی ہو سکتا ہے اور ایم ایف نہیں چاہے گی وہ اس قسم کی دلدل میں پھسے جہاں یہاں کیسز چل رہے ہیں کہ کھیر ٹیکر کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں تھا تو انہوں نے کس قانون کے تیت یہ اختیار کیا یہ جو سائن ہمارے ساتھ کرنا جا رہے ہیں اس کی لونگیوٹی بھی ہے یہ آگے چلے گا بھی یہ نہیں چلے گا تو اس لیے اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اس حکومت کے پاس کم از کم یہ پریشر میں لانے کے لیے کارڈ ہے کہ ہم سے سائن کروانے تو آپ ذرا پریشر کو کابو میں رکھیں کابو میں رکھیں تو اب یہ کش مکش چل رہی ہے ایک طرف کش مکش یہ ہے کہ جی الیکشن کراؤ دوسری طرف کش مکش یہ ہے کہ ہمیں پوری ٹائم دیں ہم یہ پورا کریں گے اور کر کے دکھائیں گے اور قوم کے انٹرس کے اندر ہم اپنی بیزتی بھی کروا لیں گے بدنامی بھی کرا لیں گے مگر ہم کرنے کے لیے تیار ہے اب دیکھنا کیا یہ ہے کہ اسٹیبلشنٹ کیا فیصلہ کیا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو آئی ایم ایف میڈ جولائی کے بعد جیسی پیسے آتے ہیں پھر الویدا کر کے اکتوبر میں الیکشن کرا لی جائے ایسی ہے نا آگست سپٹیمبر اکٹوبر تین مہینے نومیمبر کٹ آف ڈیٹ ہے اس سے پہلے بہت کچھ ہو لائے پھر ان کو چلنے دیں پھر عمران خان اور جو یہ جو دندنا رہے ہیں باہر ان کو پھر ٹیکل کرنا پڑے گا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ خان صاحب جب بھی کچھ دندناتے ہیں نا اسٹیبلشنٹ کے خلاف تو کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی آڈیو یا ویڈیو آ جاتی تو یہ سلسلہ اب چل رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بند ہوگا یا بڑھے گا اگر یہ بڑھتا ہے تو پھر آپ کو سمجھا لی چاہیے کہ الیکشن کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں اور اگر یہ کم ہوتا ہے تو پھر آپ کو خطرے نظر آنے چاہیے کہ شاید ہم خطرے ناک ایکس پرائی میسٹر کو اکوموڈیٹ کرنے جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ سب کو غور کرنا چاہیے ایک طرف آپ دیکھئے کہ وہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ کیسز جو ہیں شباز شریف کے اور حمزہ کے کہ وہ حس میں معمول چلنے چاہیے FIA نے گرفتاری مانگ لیا ہے اور کیا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے رانہ سرنا اللہ کے خلاف پھر سے وہ بلایا گیا ہے آئیں جی ڈیکٹمنٹ کرنی ہے ایک طرف وہ پریشر ان کے اوپر ہے کہ صدیر ادر ادر ہوئے تو انہوں باہر کر دیں یہ بچارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم کریں کیا یہ ادھر پھسے ہوئے ہیں ادھر خان صاحب پھسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ادھر سارا ملک پھسا ہے اور جو یکے اور دکیا ان کے پاس آئے اور سپیڈز کے یکے جو ہیں وہ اسٹیبیشن لے کے بیٹھیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اسٹیبیشن آگے تین ماہ میں کیا فیصلے کرتے ہیں کیا فیصلے کرتے ہیں اگلے تین ماہ کروشل قرار دے دی ہیں سیٹی صاحب نے بہت ہام ہے بارہل تاؤن ڈاؤن ایک بار پھر چل رہا ہے ایک بار پھر تاریخ پہ تاریخ دی جاری ہے شو میں ایک بار پھر خوش آمدید احتساب کرنے والوں کے احتساب کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات ہو رہی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نور عالم خان صاحب کر رہے ہیں اور انہوں نے وہ پرفارما دیا نیب کے افسران کو اور جو ملزمان کو دیا جاتا ہے تو اس پہ انہوں نے کافی زیادہ اعتراض اٹھایا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملزمان ہیں بارہل ان سے ان کے اہل خانہ ملازمین ان سب کے احساسوں کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں آپ کے خیال میں یہ ممکن ہو پائے گا کہ اس دور کے جو ریکاوریز کی گئی ہیں ان میں کتنی آئیں کتنی نہیں آئیں اس کی وجوہات کیا ہے ان کی چھانپین ہو سکے دیکھیں چھانپین تو نیب نہیں کروانے دے گا آپ کو نیب نے پہلے بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی نیب شیئمن کو بلایا گیا وہ نہیں گئے اور جب گئے بھی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پیچھے ہٹ گئی اتنی پروٹیکشن تھی نیب شیئمن کو اب پروٹیکشن کہاں سے آتی ہے آپ خود ہی جانتے ہیں رانہ تنویر بھی تو تھے نا اس طرف وہ تھوڑا ہونے بھی مار جا دیا رانہ تنویر نے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جگڑا نہیں کرنا تھا اور نیب کو پروٹیکشن تھی اسٹیبلشمنٹ کی سی ویسی بات ہے کوئی ایشیو نہیں تھا اب بات آئی کہ نیب نے کیا کیا اتنے سالوں میں نیب کے بارے میں جو سٹیٹسٹکس ہمیں پتا ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی فیصد نیب کی جو ریکاوریز ہیں وہ پلی بارگینز ہیں کنوکشنز بہت کام ہیں دیکھئے جب پلی بارگین ہوتا ہے نا میں نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ نیب قانون یہ کہتا ہے کہ ایشیہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے یہ کان کے ایرنگز لینے کے لیے تم کہتی ہو آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے میں نے کمائے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ منی ٹریل دیں آپ دکھائیں نا کتنے پیسے تھے کہاں سے آئے تھے تو مطلب یہ وہ پہلے آپ پلیں کہ آپ چور ہیں پھر کہتے ہیں پروف کریں کہ آپ چور نہیں ہیں عام قانون دنیا کا یہ ہے کہ اگر کسی پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ پروف کرتا ہے کہ جی آپ چور ہیں بارے ثبوت الزام لگانے والے پہ ہے یہاں نیب قانون کہتا ہے کہ ہم آپ کے الزام لگا رہے ہیں اب آپ پروو کریں کہ ہمارا الزام غلط ہے تو وہ آپ کہاں جائیں گے اب یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تو نیب میں یہ تھا مگر اس کے سہارے سے نیب نے کیا کیا کہ آئشہ اور سیٹھی کی اوپر الزام لگا دیا آئشہ اور سیٹھی کو کہا کہ لے ہو جیس آپ کے پاس یہ گاڑی آئی ہے ہمارا خیال ہے یہ دو لاکی ہے آپ کہتے ہیں ایک لاکی ہے یہ ایک لاکی ہے کہاں سے ایکسٹرا آیا تو پلی بارگین کیا ہوتی تھی پھر آپ کے پاس آتے تھے کہتے تھے چلے ایسے ہے کہ آپ ہم لاک کی بات ہو رہی ہے آپ پچاس ہزار روپے دے دیں ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو بہت سے لوگ تھے وہ کہتے تھے جب چار مہینے چھوڑاؤ جان چھوڑاؤ انہیں جانتے چھوڑنی کوئی نہیں چھوڑی شاید کی تیس ہی مطلب ہے کہ اس میں بلٹ ان کرپشن ہے اس قانون کے اندر اچھے آفیسرز بھی ہیں جو ایسے نہیں کرتے پر لاہور کے ڈی جی جو ہے سلیم صاحب صالیڈ آٹ می کبھی ان کے آپ دیکھیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ وغیرہ بلکل نہیں پتہ لگتا ہے نا یار کسی کا مگر ایسے بھی نیب افیشل سے چیئرمن رہے ہیں جو ان کے بڑے بڑے دائیں رات و رات ہوئیں کچھ لوگ تو لندن میں پھر رہے ہیں کچھ برسلز میں پھر رہے ہیں کوئی ادھر پھر رہے ہیں کوئی ادھر پھر رہے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ نیب میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور ابھی کہانیاں آپ نے سنی لی ہیں کہ جرنیلوں کے وقت بھی کتنی کرپشن تھی یہ سارا جو کیس ہوا تھا آپ نے سنی لیا نا کس ری کے سے نیگوسییشن ہوئی اور کس ری کے سے پیسے آئے کیا کیا کر گئے وہاں تو یہ تو ایک کیس نہیں بہت سے کیسی اور پھر ایسے کیسی بھی ہیں جہاں نیب کسی کے پیچھے جاتی ہے اور سیاسی طور پر یا ان کو روک دیا جاتا ہے یا ان کو پٹرول اوکٹن ہائی اوکٹن دے دیا جاتا ہے کہ آپ پہ جاؤ تو وہاں بھی کچھ نہیں نکلا تو یہ ساری نیب کا جو ہے نا کیس یہ بہت کمزور ارگنیزیشن ہے اور ایک وکٹمائزیشن کے لیے ہے مگر یہ کام آتی ہے نا سیاستدانوں کے کام بھی آئی ہے اور اسٹیبلیشن کے کام بھی آتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے نا نور صاحب نے جو بات کہی ہے کہ نیب کے جو افیشلز ہیں وہ بھی تو اپنا ریکارڈ دے ہیں وہ بھی اپنا ریکارڈ جو ہے لے کے آئے تاکہ جیسے اگر پولٹیشن کی اوپر یہ ہو سکتا ہے اور پریزیڈنٹ اپ پاکستان پہ یہ ہو سکتا ہے تو پبلک ریپریزنٹیٹیز ہیں اور آپ وہ لوگ ہیں جو پبلک ریپریزنٹیٹیز کو پکڑنا جاتے ہیں تو آپ بھی تو اپنے ہاتھ ساف ہونے چاہیے تو آپ بھی اپنا یہ دکھائیں میں سمجھتا ہوں یہ بالکل صحیح ہے یہ بالکل ان کی بھی چھانپین ہونی چاہیے اور اسی طریقے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کے اندر یا سی بی آر کے اندر جو فیڈل بورڈ اور ریوینیو ہے وہاں بھی یہ چیز ہے میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ٹیکس کلیکٹ کرنا جاتے ہیں سب سے زیادہ کرپشن وہی ہی ہوتی ہے یہ بات تو شبرزیدی صاحب بھی کہتا ہے یہ سارے یہ دنیا میں یہ ہی ہے اسی لیے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ان کو تنخواہ اچھی دی جاتی ہے بہت اچھی تنخواہ دی جاتی ہے handsome packages ہوتے ہیں تاکہ وہ corruption کی طرف نہ جائیں دوسرا یہ ان کو monitor کیا جاتا ہے intelligence agencیاں اور ان کے اندر investigative units ہوتے ہیں جو ان کو investigate کرتے ہیں جیسے فوج کے اندر ISI ہے inter services intelligence ہے یہ جو services ہیں ان کے اوپر یہ intelligence ہوتی ہے وہ اور بات ہے وہ civilians پہ ہوگی ہے بارہل وہ اور بات ہے تو اسی طریقے کے ساتھ IB جو ہے اس کا کیا کام ہے IB کا بھی یہی کام ہے نا کہ civil service اور باقی لوگ کے اوپر نظر رکھے کہ یہ گربڑ ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی اسی طریقے کے ساتھ ہر department کے اندر anti-corruption department ہے ہر پنجاب حکومت میں anti-corruption department ان کا بھی یہی کام ہے کہ civil service مگر یہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ خود ملوظ ہوتے ہیں اس لیے کوئی outside organization ہونی پڑے گی جو کہ ان کی tax returns کو اور ان کی wealth statements کو scrutinize کریں جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں یہ بہت اچھا demand ہے یہ ہونی چاہیے مگر پاکستان کے اندر کوئی ادارہ نہیں ہے یہ کر سکتا ہے جو ادارہ کرے گا وہ خود corrupt ہو جائے گا اچھا یہی نیب کا تو یہی issue تھا نا تو اب کیسے ہی ہوگا کیسے ہوگا میں آپ کو ایک example دے گیتا ہوں دو کہ محترمہ بین ازیر بھٹو کی second term کے اندر محترمہ نے یہ دیکھا کسی نے یہی advice دی کہ یہ چوروں کو چور نہیں پکڑتے کوئی اور کام کرنا پڑے گا تو اس لیے پھر یہ کیا کہ انہوں نے دو international swiss agencies hire کی swiss land کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں دنیا میں اگر کوئی ملک ایسا ہے جہاں corruption نہیں ہے اس قسم کی تو وہ swiss land ہے اور ان کے قانون بڑے صاحب ست رہے ہیں تو دو international companies ہیں ایک کا نام تھا کوٹیکنا ایک کا نام تھا اسی ایس ان دونوں کو hire کیا گیا کہ جو ساری ہماری import ہوتی ہے import کے customs کی اوپر اس وقت آپ کی جو سب سے زیادہ 60 فیصد جو tax collect ہوتا ہے اس ملک کے اندر وہ import سے ہوتا ہے import duty سے ہوتا ہے جو کراچی port کے اندر جو ساری چوری ہوتی ہے وہاں تو وہاں سے پیسے آتے ہیں وہاں لوگ کرتے کیا ہیں گاڑی import کی اس کے اوپر 100 فیصد duty ہے 100 روے کی گاڑی تھی 100 روے اس کے اوپر 40 روے دکھایا جاتے ہیں اتنا ظاہر کرتے ہیں 40 کی اوپر 40 روے دی دی جاتے ہیں 80 روے 120 روے بچا لیے 20 روے customer والے کو دے دی 100 روے اپنی جے پر ڈال لیے تو ساری چوری جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے over invoicing under invoicing exports کے لیے ایک طریقے سے ادھر سے آتی ہے import جو ہوتی ہے under invoicing ہوتی ہے تو اس میں سے تو اب انہوں نے Kotecna اور SGS اس کو سویس کمپنیز کو بلایا انہوں نے اپنے اڈے بنائے انہوں نے evaluation کرنی شروع کی اور آپ کی جو لوگ 100 روے کی چیز 50 دکھا رہے تھے ان کو 100 دکھانی پڑی انہوں نے کہا یہ تو 100 روے کی ہے تو انہوں نے چوری نہیں کی وہ پھر آپ کے tax revenues بڑھنے شروع ہو گئے مگر پھر یہی اداروں نے سوچا اسے تو ساڑی روٹی پاڑی مار جائے گا مگر اس کے ساتھ accountability کی جو ادارے ہیں وہ خود صاف شفاف ہونے چاہیے میرا یہ مشاہ موقف رہا ہے کہ outsource کریں اس کو باہر سے لوگ لے کے آئیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ چوری نہیں کرتے ان کو اچھے پیسے دیں وہ آپ کو پیسے بڑھا کے دیں گے اور یہ جو آپ کے ادارے ان کی اوپر نظر رکھیں گے چھیک ہے تو جو آپ نے کہا petition ایک move ہو جاتی ہے کل کے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا ایک petition آئی کہ چوئمن نیب کی تائناتی میں سپریم کورٹ کا کردار ہونا چاہیے لیکن وہ فارغ کر دی گئی جاتے جاتے بتائیے گا کیوں بڑا اچھا کیا ہے اثر منزللہ صاحب نے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے یا جیوڈریشی کا یہ کام نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا یہ کام ہے اور انہوں نے اپنے آئین کے حد کے اندر رہتے ہوئی یہ کیا ہے یعنی ایک دوسرے کی ڈومین میں مداخلہ تہیر کرنے چاہیے یہ سازش کے متعابق ہے چیئے کیسے صاحب اسی نکتے پہ ختم کریں گے پروگرام فیڈبیک دیشے ایک اگلے پروگرام تک کے لئے اللہ حافظ